اسلام علیکم مولز یعنی تل ہماری سکن پر موجود براؤن یا بلیک کلر کے سپاٹس ہوتے ہیں یہ ہماری سکن پر کسی بھی ایج میں اپیر ہو سکتے ہیں مگر زیادہ تر یہ چالیس سال سے پہلے کی عمر میں بنتے ہیں مولز زیادہ تر سکن کے اندر پائے جاتے ہیں مگر بعض اوقات یہ سکن سے باہر کو بھی نکلے ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولز کیسے بنتے ہیں ہماری سکن میں میلینوسائٹ سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن میں بلیک کلر کا پیگمنٹ ریلیز کرتے رہتے ہیں جسے میلینین کہا جاتا ہے ہماری سکن کا کلر کتنا ڈارک ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی مقدار میں میلینین پیگمنٹ ہماری سکن میں ریلیز ہو رہا ہے یعنی بلیکش لوگوں میں میلینین پیگمنٹ کی سیکریشن وائٹش لوگوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے میلینوسائٹ سیلز ہماری سکن میں ایک ترتیب کے ساتھ پھیلے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات کافی سارے میلینوسائٹس ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پر پھر میلینین پیگمنٹ کی سیکریشن کی وجہ سے ایک مول اپیئر ہو جاتا ہے میلینوسائٹس ایک جگہ پر کلسٹر کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی جس طرح مولز اپنے آپ بنتے ہیں اسی طرح بعض اوقات یہ اپنے آپ ہی ڈس اپیئر بھی ہو جاتے ہیں مگر کچھ مولز ساری عمر ہماری سکن میں موجود رہتے ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ مولز کینسرس بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں مگر ایسے مولز کی ریشو بہت کم ہوتی ہے اور اگر کسی شخص میں ایسا مول اپیئر ہو جائے تو اسے ڈرمیٹالوجسٹ کو دکھانا چاہیے عموماً ایسے مولز کو باڈی سے سرجیکلی ریموف کر دیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی